میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے بہنوں اسلام علیکم نارے بھٹوں میں اپنا پختونخواہ کا تنظیم کا چترال کا تنظیم کا شکر گزار ہوں کہ ہمارا جو آج کا چترال کا کنونشن ہے بہت ہی کامیاب ہے ماشاءاللہ اور ہمارا یہ پورا سلسلہ جو آپتباد سے مردان سے نوشیرہ سے پشاور سے دیر سے اور آج تک کا سفر رہا ہے کنونشن کا سلسلہ رہا ہے بہت ہی کامیاب رہا اور اسی طرح انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے محنت کرتے رہیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن جتوائیں گے ساتھیوں چترال پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے میرے لیے یہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میرا نانی بیگم نصرت بھٹو منتخب ہوئی تھی آپ میرے خاندان ہیں میرے خاندان جب بھی میں دنیا بھر میں کسی سے جو خاص طور پر جو چترال سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم مل جاتے ہیں تو ویسے ملاقات ہوتا ہے جیسے ایک بھائی کے ساتھ ملاقات ہیں چترال کسی نے کہا کہ چترال میرا دوسرا گھر ہے چترال میرا دوسرا گھر نہیں چترال میرا گھر ہے میں چترال کا عورتوں کو خواتین کو سلام پیش کرتا ہوں سلام آپ شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کی مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں آپ بیگم نصرد بھٹو کے میں ان کو آگے لے کے چل رہے ہیں اس کا میں آپ کی شکر گزان ہوں یہاں بہت مسائل ہے بہت مسلم پسماندہ علاقہ ہے غربت بے روزگاری کا اپنا مسائل ہے بینگائی تو پورا ملک میں ہے خاص طور یہاں چترال میں ہے مگر ان تمام مسائل کا حل آپ جیالوں کو معلوم ہیں ان تمام مسائل کا حل پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں موجود ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارا تاریخ رہا ہے ہم تین نسلوں سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں اور ہر بار جب پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا تو ہم نے ہر حکومت میں چاہاں وہ بے روزگاری ہو چاہاں وہ غربت ہو چاہاں وہ مہنگائے ہو ان تینوں مسائل کا مقابلہ کیا سب سے زیادہ جو روزگار کے مواقع ہیں اگر چترال کے نوجوان کو روزگار کے مواقع ملیں تو سب سے زیادہ پہلے قائد عوام شہید الفکار علی بھٹو کے دور میں ملا اگر اس کے بعد یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں تو اس کے بعد شہید موطرمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں ملا یہ چترال کے عوام تھا جس نے پورے پاکستان میں یہ نعرہ مشہور بنایا تھا کہ بے نظیر آئے گی روزگار آئے گی جانتے ہیں اور میں میں انہی کا نام اکمل مشن کو مکمل کرنا چاہتا ہوں اور اکیلا اکیلا تو برا مشکل ہے وگر آپ ہمارے ساتھ دیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو کوئی مشکل نہیں جس طریقے سے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا جس طریقے سے آپ نے شہید موطرمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیں وہ ایک وہ شہید موطرمہ بے نظیر بھٹو اگر ایک نہتی لڑکی ہوتے ہوئے دو دو عامروں سے ٹکرائیں تو اس لیے کہ ان کے شانہ برشانہ ان کے چترال کے بھائی کھرے تھے ساتھیوں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں ملک کا صورتحال دیکھتا ہوں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے عوام کے مسائل حل کروں میں چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کا جو دکھ ہے جو تکلیف ہے وہ درد ہے وہ دور کروں وہ کام کروں مگر نظر آرہا ہے نظر آرہا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا سیاست چل رہا ہے جس سمت پہ ہمارا ملک چل رہا ہے تو ان مسائل میں کمی نہیں ان مسائل میں اضافہ ہونے جا رہے ہیں نظر آرہا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا پرانا سیاستدان سیاست کر رہے ہیں ان تکلیفوں میں کمی نہیں ان تکلیفوں میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے اس لئے اگر کام کرنا چاہتے ہو اگر نیت صاف ہے ارادہ ہے تو کام بھی کیا جا سکتا ہے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت سا پوٹینشل ہے حکومت اگر کام کرنا چاہے اگر وزیر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کام کرنا چاہے تو بہت کام کرنے کا گجائش ہے مگر ان کا نیت ہی نہیں ہے ان کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ حکومت ہو تو پھر ہم کام کریں ان کا ارادہ یہ ہے کہ جس کا بھی حکومت بنے چاہے وہ پی ٹی آئی کا حکومت ہو یا نون لیگ کا حکومت ہو ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اپنا حساب لے وہ اپنا جو ذاتی دشمنیاں ہیں اس پہ وہ اتر آئے انتقامی کروائے کرے انتقامی سیاست چاہے اور اس سے جو نقصان ہوتا ہے اس سیاست دان کا جو نقصان ہونا ہے وہ تو ہوتا ہے لیکن جو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے ان کو عوام کو اٹھانا پڑتا ہے یہ ہمارا جو پیٹا حکومت تھا اٹھارہ سال کا جن کے ہم نے ساتھ دیا اٹھارہ سال خدانہ خاصدہ اٹھارہ سال اٹھارہ مہینے جو ہم نے ساتھ دیا ارادے تو بہت اچھی تھے ہم نے تو ملک کو جمہوری اور آئینی بہران سے نکالنا تھا معاشی بہران سے نکالنا تھا خاجرہ سطح پہ جو بہران تھا اس سے نکالنا تھا کمیاب اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے اس لئے کہ ہم تحادی خدمت کرنے کے بجائے محنت کرنے کے بجائے عوام کو مسائل سے نکالنے کے بجائے اپنا ذاتی دشمنیاں پہ توجہ دے رہے تھے اگر ایک دن میں گھنٹے ہیں اور اس چوبیس گھنٹے میں کسی ایک وزیر آزم کے پاس چوئیس ہوتا ہے ان کو فیصلہ کرنا یا میں اپنا چوبیس گھنٹے عوام کی خدمت میں گزاروں یا میں وہ چوبیس گھنٹے اپنے ذاتی مسئلے اپنے ذاتی دشمنیاں پہ فوکس کرو اور وہی ہوا اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی ہم نے ٹاگٹس رکھے تھے کہ مہنگائے کو کھنا ہے معاشی بہران سے نکلنا ہے سیاسی جمہوری بہران سے نکلنا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ حکومت اس ٹاگٹ پہ ان ٹاگٹس پہ وہ پورا نہیں اترے یہ جو میں آج کل شکایت کرتا آ رہا ہوں بلکہ شکایت کیا مطالبہ کرتا آ رہا ہوں اپنا پرانا سیاستدانوں سے کہ وہ سیاست ہی چھوڑ دے یہ میں مطالبہ بیسے کیوں کر رہا ہوں ایک تو یہ میرا مطالبہ نہیں ہے یہ اس ملک کے نوجوانوں کا مطالبہ ہے جو پورا پاکستان کا ستر فیصد آبادی ہے ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارا ان پرانا سیاستدانوں سے جان چھوڑا یہ تو ان کا مطالبہ ہے میں تو اپنے بزرگوں کا اعترام کرتا ہوں رسپیکٹ کرتا ہوں مجھے یہ سکھایا گیا ہے ہم تو پی ٹی آئی کی طرح نہیں ہے کہ ہم گالی دینا شروع کرتے ہیں عزت کا تو خیال رکھتے ہیں ان پرانا سیاستدانوں سے یہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ بزرگ ہو چکے ہیں ان پرانوں سیاستدانوں سے اعتراض یہ ہے کہ وہ وہی پرانا سیاست کر رہے ہیں جس نے میرا ملعا کیا ہے وہ پرانا سیاست جو ستر سال سے ہوتا رہا ہے اس سیاست سے جس سے ہر جماعت نے توبہ کر کے کہا کہ یہ سیاست ہم پھر سے نہیں کریں گے پی ٹی آئی جب مشرف کا دور میں پہلے تو مشرف کا چیف پولنگ ایجنٹ خود خان صاحب ہوتا تھا مگر جب آمین مشرف نے خان صاحب کو سو سیٹ جو ہے وہ رکھ کر کے نہیں دلوائے تو ان کا لرائے ہوا تو اس نے تب بھی جب سیاست کرتا تھا تو اس پرانی سیاست کے مخالفت خان صاحب کرتا تھا میاں صاحب جب تیسری دفعہ آپ نے اتنا ماشاءاللہ یہ قوم تیسری دفعہ جب آپ نے میاں صاحب کو وزیر عظم بنایا تو اس نے یہ بات کہا تھا کہ وہ پرانا سیاست کو اچھوڑیں گے اور نیا سیاست لے کر آئیں گے مگر جب حکومت کا موقع ملا پی ٹی ایم کو تو وہی پرانا سیاست پہ اتر آئیں تو اس لیے ہمارا مطالبہ ہے ہمارا بزرگوں سے براہ اترام کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آپ اب یہ پرانا سیاست چھوڑ دیں سیاست ہی چھوڑ دیں یا گھر بیٹھے یا اپنا مدرسہ میں بیٹھے ملک کے لیے دعا کرے جوانوں کے لیے دعا کرے مستقبل کے لیے دعا کرے اب کام ہم نے کرنا ہے اور ہم کام کر کے دکھائیں گے جب میاں محمد نواز شریف صاحب پہلا دفعہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب اس کو بنایا گیا اس کا عمر کیا تھا مولانا فضل ریمان صاحب کو جب سیاست شروع کیا ایم آر ڈی مومن میں حصہ لیا گرفتاریاں دی تو عمر کیا تھا جب شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو ملک کے پہلی خاتون وزیر اعظم بنی مسلم دنیا کا پہلی خاتون وزیر اعظم بنی وہ ساتھ ساتھ پوری دنیا میں سب سب سے نو جوان وزیر اعظم بنی اور اب پاکستان ان کا ساتھ ترفیصت جوان ہے ان کو نظر آ رہی ہے کہ یہ پرانا سیاستان جنہوں نے ایک دو الیکشن کے بعد جنہوں نے ایک دو الیکشن شاید ان میں ہے کہ ایک دو الیکشن لڑے وہ کتنا کام کر سکتے ان کے تمام فیصلے تمام فیصلے آج کی آج کی سوچ کے ہوتے ہیں وہ کل کی نہیں سوچتے ان کے تمام فیصلے کا بوجھ تو آپ کو اٹھانا پڑے گا ان کا مہنگائی کا بوجھ آپ کو اٹھانا پڑے گا ان کا معاشی فیصلہ کی وجہ سے جو بے رزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے اس کا نقصان آپ کا ہوگا تو اس لئے آپ کو اپنا قسمت اپنا ہاتھ میں لینا پڑے گا اب ہمارے پاس ایک موقع ہے فیوری ایت کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ہم ان الیکشنز میں ایسا جماعت کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب کروائیں گے جس کا تاریخ یہ ہے جس کا تاریخ یہ ہے کہ جب بھی پی پی کا حکومت بنا ہے تو پسماندہ علاقوں کا حکومت بنا ہے جب بھی پی پی کا حکومت بنا ہے تو چطرال کا حکومت بنا ہے یہ مزدوروں کا حکومت ہوتا ہے یہ کسانوں کا حکومت ہوتا ہے یہ طالبِ علموں کا حکومت ہوتا ہے سفید پوشت طبقہ کا حکومت ہوتا ہے جب خان صاحب کا حکومت بنا تو وہ ٹک ٹاکرز کا حکومت بن گیا اور جب میاں صاحب کا حکومت بنتا ہے تو اشرافیہ کا حکومت بنتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس ملک میں عوامی راج قائم کروں اس لیے اس عوام اس عوام کے پاس وہ اختیار ہے اور صرف اور صرف عوام کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اس ملک کے فیصلے کریں اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کریں اس ملک کے قسمت کے بارے میں فیصلے کریں وہ فیصلہ آپ کا ہے کسی اور کا نہیں ہے میں آپ سب کا بہت شکر گزان کہ آپ کا جو آپ نے تین نسلوں سے وفاداری کا مثال قائم کیا ہے یہاں چترال میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک بار پھر فیوری ایپ کو تین کے تین سیٹس پہ تیر کو جتوا کے انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر ثابت کریں گے کہ چترال کے لوگ وفادار لوگ ہیں چترال کے لوگ غیرت مند لوگ ہیں چترال کے لوگ کل بھی بھٹو شہید کے ساتھ تھے اور آج بھی بھٹو شہید کے ساتھ میرا میرا آپ سے وعدہ ہے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ جو قائد عوام کا اور شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کی نامکمل مشن ہے انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے میں اور آپ مل کے اس جدوجہد کو مکمل کریں گے میرا آپ سے وعدہ ہے یہ جو گندم کا سب سے نہیں ہے یہ قائد عوام کا توفہ تھا میں نازرف اس کو بحال کروں گا مگر ہمیشہ کے لیے قائم رکھوں گا یہ جو کسٹمز میں سابق پاتا اور سابق فاتح کے لیے ٹیکس ریلیف تھا یہ قائد عوام شہید ذلفکار علی بھٹو کا توفہ ہے اور یہ سال سال کا ایکسٹینکشن کے بجائے بیسے تو ہم ایکسٹینشن کے خلاف ہوتے ہیں ہم سال سال ایکسٹینشن کے بجائے اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں گے اور سابق پاتا کو سابق فاتح کو ہمیشہ کے لیے پاکستان میں ٹیکس فری زون بنائیں گے تاکہ مقامی لوگوں کو روزگار دے سکے ترقی ترقی یہاں ہو اور میں افغانستان کو دکھاؤں کہ میں افغانستان کو دکھاؤں کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے فاتح اور پاتح کے جو لوگ تھے ان کے لیے ترقی کا بند بس کیا ہے ساتھیوں میں صرف نعرے پہ اور وعدوں پہ یہ الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں میں اپنا کردار پہ بھی یہ الیکشن لڑ رہا ہوں اپنا اچیومنٹس پہ یہ الیکشن لڑ رہا ہوں چاہ وہ بطور آپ کے وزیر خارجہ جو میں نے محنت کیا اس ملک کی خدمت کی ملک بھر کے نمائندگی دنیا بھر کے نمائندگی کی چاہ وہ ہمارا سن میں جو ہم نے کام کیے ہیں اس کردگی پہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں آپ کو معلوم نہیں ہوگا بہت دور ہیں مگر ہم نے جو صحت کے لیے اور صحت کے شعبے میں میں نے توجہ دیا اور ہر ظلہ میں ہسپٹل کائن کیا ہے اور ہسپٹل کا مطلب ایک عالمی سٹینڈرڈز کا ہسپٹل اور آپ کہیں گے کہ یہ میدیا تو ہمیں نہیں بٹھاتے ہیں یہ تو جھوٹ ہوگا میں آپ کو آپ میرے سامنے کہا گیا میرا ہمائم خان صاحب ہے جو ملکان سے تعلق رکھتے ہیں میرے سابق صدر ہے آپ جانتے ہوں گے ہم گری خدا بخش میں تھے ستائیس ڈیسمبر منا رہے تھے تو خان صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا اور خان صاحب نے اپنا ہارٹ اٹیک کیا علاج نائی سی ویٹی سکھر کا گورمنٹ ہسپٹل میں مفت کروایا تھا شازی خان میرا جنرل سیکیٹری ہے بیمار شازی خان صاحب بیمار تھا علاج کے لیے لنڈن پہنچا کہ میرا علاج کروائے لنڈن کا ڈاکٹرز نے کہا اب یہاں کیوں آئی ہو اس کا علاج آپ کو کراچی میں ملے دل کا علاج کے لیے ہم نے اتنے ہسپٹلز قائم کیے ہیں کہ 90 منٹس کے اندر ہی اندر آپ کی علاج کو ضرورت پرے تو 90 منٹس 90 منٹس کے فاصلہ پہ آپ کو ایک ہسپٹل ملے گا جہاں مفت علاج ہوگا اگر جیسے مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ اگر میں تھر کا ریگستان میں مفت علاج کا دل کا ہسپٹل بنا سکتا ہوں تو چطرال کے پہاروں میں ضرور بناوں ہم تو سنا ہے کہ یہاں کے جو لٹرسی ریٹ ہے یہ پختون خواہ میں آپ کا لٹرسی ریٹ سیکنڈ نمبر پہ ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں اگر آپ کا لٹرسی ریٹ اتنا زیادہ ہے تو پھر یہاں کے عوام کو روزگار کے مواقع کیوں نہیں ملتے یہ چطرال کے نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی ہے جو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنا کے اس کو صحیح کریں میں نے سنا ہے آپ کا مطالبہ ہے کہ آپ کے سرکوں کو ہم نے بنانا ہے انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے پہار کے سرکے سے پہلے ہم آپ کی جو اندھرود جو آپ کے اندر کے سرکے ہیں ان کو بہتر کریں گے پھر آپ کے ساتھ جو چھین سے سرک بنانا ہے میں اپنے چھینی بھائیوں سے وہ بنواؤں گا جو افغانستان سے اور پھر ہوتے ہوئے سنٹرل ایزیت تک آپ کے لئے راستہ بناوں گا یہ انشاءاللہ تعالی میرے آپ سے بالا ہے مشکل کام ہے افغانستان میں بہت مسائل ہیں مگر یہ کام ہے کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ ساتھیوں کرنے کو تو بہت کچھ ہے یہاں آپ کا رن آف دو ریور رن آف دو ریور پہ ہم بجلی گھر بنا سکتے ہیں ہم اس رن آف دو ریور گرین انیجی آپ کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ توفہ میں دیں گے کہ آپ خود اپنا بجلی کا پیداوار ہم بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں خاص طور پہ پاسمندہ علاقہ جیسے چترال کو ہم پاسمندہ علاقے میں گرتے ہیں خاص طور پہ پاسمندہ علاقے کے لئے ہم خصوصی ایک کوٹا رکھیں گے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں کہ پاسمندہ علاقے کے خواتین کو مالی مدد ملنا چاہیے میں جانتا ہوں کہ جو سلاب ہوا ملک بھر میں تبھائے پختون خواہ سلے کے سندھ اور بلوچستان تک تبھائے مگر میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس پورے وقت خان صاحب تو اپنی وہ لانگ مارچ کی لالج میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے در سلاب تھا وہ لہور کا سیاست کر رہے تھے اور باقی صوبے میں بھی ہمیں افسوس افسوس کے ساتھ کہنا پر رہا ہے کہ اتنا ریسپونس نہیں ملا ایک صوبہ نے مجھ سے تعاون کیا جب میں آپ کا وزیر خاجہ تھا وہ صوبہ سندھ تھا وہ مراد علی شاہ صاحب تھا اور اس تعاون کی وجہ سے میں آج بیس لاکھ گھر بنا رہا ہوں سندھ میں جہاں جہاں جس کا گھر سلاب میں تباہ ہوا ان کا کچھا گھر کو میں بکہ بنا رہا ہوں ساتھ ساتھ اس لئے یہ شہید موترمہ بین عزیب بھٹک کی جماعت ہے یہ قائد عوام کی جماعت ہے ہم غربت کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہم ویمنز اپاورمنٹ بھی ساتھ ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو نہ صرف میں پکہ گھر بنا رہا ہوں ان کے لئے مگر ان کو زمین کا مالک بھی بنا رہا ہوں مطلب مالکانہ حقوق جو گھر کا خواتین ہے ان کو دلوارا تو اس سے نہ صرف ہم صلاح متاثرین کو مدد کر رہے ہیں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں مگر ان کو ایسا ایک اساسہ دے رہے ہیں ویسے جو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ان کو پکا گھر ملے گا وہ خواب میں نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ اپنا زمین کا مالک بنیں گے اتنے غریب اتنے پاسمانہ علاقے سے تعلق رکھنے والے اب ان کے پاس ایک ایسا اساسہ ہے جنہوں نے رات اور رات کو معاشی طور پر مضبوط کروایا ہے جب ایک اساسہ ہوتا ہے ان کے پاس اس اساسہ کا ایک ویلیو ہوتا ہے اس اس اساسہ کا ویلیو میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور پھر وہ ان کی مرضی ہے کہ جب وہ آنے والے نسلوں کے لیے یہ اساسہ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو دے سکتے اور اس اساسہ کا جو قیمت ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے گا یا ان کا مرضی ہے اگر انہوں نے کوئی کاربار کرنا ہے کوئی کرز لینا ہے تو اس اساسہ کو بینک کو دکھا سکیں گے کہ ہمارے پاس یہ اساسہ ہے آپ ہمیں کرز لیں اپنا کاربار کرے اپنے محنت کرے یہی طریقے ہیں کہ موصبی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں قردنتی آفت میں جو متاثرین ہیں ان کو بھی مدد کہ سلاب تو صرف سندھ میں نہیں آیا سلاب سندھ میں بھی آیا بلوچستان میں بھی آیا آپ پختور خواہ میں بھی آیا اور پچات کے علاقے میں بھی آئے تو یہ پروگرام میرا دلی کوائش ہے اس پروگرام کا نام ہے اپنا زمین اپنا مکان اور یہ اپنا زمین اپنا مکان پروگرام انشاءاللہ میں پاکستان پھر میں شروع کروں گا وہاں سے شروع کروں گا جہاں سلاب متاثری موجود ہے مگر ساتھ ساتھ جہاں بھی کچھی عبادی ہوگا جہاں بھی کچھی عبادی میں لوگ بستے ہیں رہتے ہیں نسلوں سے رہتے ہیں ان سے بھی میرا وعدہ ہے چاہ وہ لاہور ہو ہو چاہ وہ اسلام باد ہو چاہ وہ بشاور ہو چاہ وہ آپ کے ہاں ہو چاہ وہ کراچی میں ہو چاہ وہ بلوچستان میں ان کچھی عبادی میں بھسنے والے لوگوں کے لیے بھی میرے وعدہ ہے کہ میں آپ کبھی آپ کو بھی مالکانہ حقوق دلواؤں گا یہ شہید زلفکار علی بھٹو نے کر دکھایا اور اب میں کر دکھاؤں گا انشاءاللہ ساتھیوں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے ہمارا نہ ایک پارٹی کا یا دوسرا پارٹی ہم آپ کا سیاسی مخالف نہیں ہے پیپلز پارٹی کے لیے اگر ہمارا کوئی مخالفت ہے تو اس مہنگائی سے اس بے رزگاری سے اس غربت سے مخالف ہے اور انشاءاللہ ہم الیکشنز کے لیے تیار ہے ہم وہ ایک ہی جماعت ہیں جو الیکشنز کے لیے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں بے چینی کے ساتھ انتظار میں ہے کہ الیکشنز ہو تاکہ ہم آپ کا خدمت کر سکے اور آپ سے ہمارا اتنا ہی درفاز ہے اتنا ہی ریکویس ہے کہ ایک بار آپ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو تو موقع تو دیں آپ ہمیں موقع دیں گے اور اگر آپ ہمیں موقع دیں گے تو انشاءاللہ ہم چترال کا قسمت بدل دیں گے ہم پختون خواہ کا قسمت بدل دیں گے ہم پاکستان کا قسمت بدل دیں آج اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئمن ہوں میں چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت وفاق پہ بنے جیالہ وزیر اعظم ہو مگر اس سے زیادہ مجھے پختون خواہ کا حکومت چاہیے مجھے پشاور میں جیالہ وزیر اعظم چاہیے اس لیے اگر آپ ہمیں پیپلز پارٹی کے حکومت صبح میں نہیں ہوگا تو بہت مشکل ہوگا کہ میں آپ کے لیے جو صحتیم میں نکام کرنا ہے جو تعلیم میں نکام کرنا ہے اس کو اڈریس کرنے کے لیے مجھے آپ کا تو بار بار آئیں گے یہ پختون خواہ اس پختون خواہ کا حق ہے کہ جو اٹھارویں ترمیم میں آپ سے وعدے کیے گئے جو این ایف سی اوارڈ کے مطابق آپ کو اپنا حق دینا چاہیے وہ آپ کا حق ہے اور وہ حق صرف میں دلواؤ سکتا ہوں اور انشاءاللہ دلواؤں یہ جو یہ جو پرانے سیاستدان ہیں اور جو پرانے سیاست کر رہے ہیں وہ آج سے دعوے کر رہے ہیں کہ اٹھاروی ترمیم کو ہم ختم کریں گے این ایف سی کو کم کریں گے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے حق پہ داکہ مارنا مطلب یہ ہے کہ چترال سے وسائل چھین کے اسلام باد کو دلوانا ہے کیا آپ اس کے حق میں ہیں اٹھاروی ترمیم پہ بھی آج تک پوری طریقے سے عمل درامت ہوا نہیں ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ حکومت بناؤں گا اٹھاروی ترمیم پہ عمل درامت کروں گا وہ جو اسلام باد میں ہے مگر اسلام باد میں نہیں ہونے چاہیے آپ کے پاس ہونے چاہیے تو میں اسلام باد میں وہ وزارت بند کروں گا ان کا بجت بند کروں گا ان کا دفترے بند کروں گا اور یہاں وہ دفترے کھولیں گے وہ وزارتے کھولیں گے تاکہ آپ کا کام ہو آپ کو معلوم ہے ترمیم کے مخالفت کرتے ہوئے نہ خود کچھ کام کرتے ہیں نہ کسی اور کو کوئی کام کرنے دیتے ہیں یہ آپ کا حق ہے سو عرب روپیہ سالانہ سو عرب روپیہ پاکستان کا پی ایس ڈی پی کا بجٹ سے بچ سکتا ہے اگر ہم اٹھاروی ترمیم پر عمل درامت کرے اور ان بزارتیں کو بند کرے تو پھر وہ سو عرب روپیہ میں آپ پہ خرچ کروں گا میں چترال پہ خرچ کروں گا میں دیر پہ خرچ کروں گا اور اس سے اپنے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دوں گا اپنے بزرگوں کے سہت کے علاج کے مفت علاج کے ہمیں چترال اور لور چترال میں یونیورسٹی انشاءاللہ تانہ ہم بنا کے دیں گے ہم تمام مسائل چاہو ہمارا کسان کارڈ ہو مزدور کارڈ ہو اس کے لئے انشاءاللہ تانہ اسی سو عرب روپیے سے سال آنا سو عرب روپیے سے ان سے میں یہ بجٹ بناوں گا تاکہ کسان کارڈ کے تھو میں ڈریکٹ اپنے غریب کسانوں تک چھوٹے کسانوں تک سبسیڈی پنچا سکوں مزدور کارڈ کے تھو جو میرے محنت کش ہیں جو مزدوری کرتے ہیں ان کا تمام مسائل چاہو علاج ہو بچے کی تعلیم ہو جو بھی ہو وہ میں مزدور کارڈ میرے ہسپٹل کے ادارے ہمارے کام جو سند میں ہیں وہ اپنے باتیں کرتے ہیں ہمیں ٹی وی کا باتیں نہیں چاہیے انشاءاللہ تعالی جب آپ مجھے موقع دیں گے میں قائد عوام کو خوش کروں گا میں بیگم رسول بھٹو کو کہہ سکوں گا کہ میں نے آپ کا چترال کا تمام مسائل حل کی آپ نے آپ کا یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ آسفہ بی بی چترال سے الیکشن لرے تو میں آسفہ بی بی سے پوچھوں گا میں کہوں گا کہ یہ آپ کی نانی کی سیت ہے آئے چترال کے عوام کی خدمت کریں انشاءاللہ ضرور ہم آسفہ بی بی کو منائیں گے ورنہ اپنا ایک خاندان سے کوئی ایسا بند بس کریں گے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سیٹ ہے یہ میرا خاندانی سیٹ ہے اور میں ایسے آپ کا خدمت کروں گا جیسے ہم ایک خاندان کے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ اب یہ محنت یہ جزبہ جاری رہنا چاہئے فیبری آٹھ تھا کام نے چین سے نہیں بیٹھنا ہم نے گھر گھر جانا ہے بزرگوں کو بتانا ہے کہ پی پی کو ووٹ دینا ہے خواتین کو بتانا آپ میرے آپ میرے نمائم دے ہو میرے والدہ اس دنیا میں نہیں رہی میں چترال کے خواتین کا ایسے خدمت کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کوئی بیٹا اپنا والدہ کے خدمت کرتا ہے یہاں کہ نوجوان آپ میرے بھائی ہو بھائی آپ میرا بھائی بن کے کام کرے میرے نمائندے بن کے کام کرے میرے بازو بن کے کام کرے اور انشاءاللہ کوئی آپ کو شکست نہیں دلوا سکتے ہیں جو چلے گئے ہیں کسی مجبوری کے تحت ان کو جانے دے یہ جیالوں کا ظلہ ہے یہ تیر کا ظلہ ہے یہ شہیدوں کا ظلہ ہے ان کو کسی اور نے کہا ہوگا کہ ہم آپ کو چتوائیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کو جیتے گا تو چترال کے عوام ان کو چتوائیں گا اگر کو جیتے گا تو اس علاقے کے شہریہ ان کو چتوائیں گا اگر کو جیتے گا تو ان کے پاس تیر کے نشان ہوگا آپ سب کا بہت بہت شکریہ نارے بھٹو نارے